موسیقی رشتہ رب سے مضبوط کر سکتا ہے اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی غصہ ہو جاتا ہے ایک آدمی آدمی سے بار بار مانگتا ہے بار بار سوال کرتا ہے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ بار بار مانگتا ہے اسے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ جتنی بار مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ہی دیتا ہے اور اتنا ہی راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دعا کرنے کی تاقید فرمائی ہے کہ بندہ ہم سے دعا کرتا رہے بندہ رب سے مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالی سورة المومن آیت نمہ ساٹھ میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ اور تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ بے شک جو لوگ میری عبادت سے موہ مورتے ہیں انقریب وہ زلیل ہو کر کے رسوہ ہو کر کے جہنم میں داخل ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورة بخرا آیت نمہ رکس تو اچھیاسی میں فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبُ میں بالکل قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِذَا دَعَانَ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے صدا لگانے والا جب صدا لگاتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں میں دعا کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي بندہ کو چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں مجھ پر ایمان لائے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اسی میں بھلائی پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی سور قاف میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ تحقیق کے ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ابھی آدمی الفاظ کو باہر نکالتا نہیں ہے بھی آدمی بولتا نہیں ہے بلکہ آدمی کے اندر جو وسوس آتا ہے جو خیال آتا ہے اس وسوسہ کو میں جانتا ہوں اس خیال کو میں جانتا ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے کہا ہے کہ دعا کرتے رہیں اور میں بالکل قریب ہوں مجھے پکارا کریں مجھ سے ڈائریکٹ مانگا کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے میں جلدی نہیں مچاتا ہے جلدی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو خبول فرماتا ہے تو مانگنے کے عداب میں سے دعا کے عداب میں سے ایک اہم عدب کہ آدمی دعا میں جلدی نہ کرے تیزی نہ کرے کہ رب میری نہیں سنتا ہے مایوسی کا شکر نہ ہو حدیث بخار شریف کی حدیث ہے روی حدیث دسہ کی پتا چلا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے والا جب تک دعا میں جلدی نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے جلدی کرنا کیا ہے بندہ دعا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے میں نے تو دعا مانگی تھی رب نے تو قبول ہی نہیں کیا نہیں رب کے در سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دعا کریں اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کریں یا پھر شکایت نہ کریں کہ میں نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی انتو میری سنین نہیں نہیں وہ سننے والی ذات ہے ایک اور موقع پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رب سے مانگتا نہیں ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے حدیث ترمید شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے یغزب علی اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس بندے سے خفہ ہو جاتا ہے محترم ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالی بندوں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے کس قدر بے قرار رہتا ہے کہ بندہ اگر رب سے نہ مانگیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے رب خفہ ہو جاتا ہے لہذا دعا کے ذریعے سے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے اللہ تعالی سے مانگئے دن میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگئے رات میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگئے رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو ایسے موقع پر اٹھ جائیے رب سے سوال کیجئے رب سے مانگئے اور اس وقت آسمان دنیا پر چل کر کے آتا ہے بندوں کی دعا قبول کرنے کے لئے بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے تو محترم ناظرین دعا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگر اب تک جو زندگی گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاوں کے ذریعے سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط نہیں رہا ہے اگر تو اب انشاءاللہ آئندہ سے قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد حدیث رسول کو جان لینے کے بعد دعاوں کے ذریعے سے رب سے اتنا رشتہ مضبوط کریں گے دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ہر معاملے کو شریعت کی مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں